سلام علیکم میرے دوستو مریکوکنگ فیملی کیسی ہے دوستو آج آپ کا بہت ہی سپیشل بہت ہی مزدار ایک نئی ریسپی لے کر آز ہوا ہے سپیشل ٹی، سپیشل چہر بہت ہی سپیشل بہت ہی مزدار ریسٹورنٹ سٹائل جیسی اور ڈابا سٹائل جیسی دوستو آج میں بنا رہا ہوں بہت ہی کمال کی مزدار چاہے جب آپ کا دل کرے گا یار میں نے چاہے پینے تو میری طریقے سے بنے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر کیا کریں گے جو چیزیں ہیں وہ میں نے ریڈی کرنے ہیں لیکن ریسپی شلو کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نہیں ہے اگر آپ بھی میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور آپ ایک دفعہ سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پرس کریں جسے نیکس اس بھی آپ کو جلد سے ملے گی تو چلیں دوستو ریسپی کے دور تربتے ہیں دیکھتے ہیں میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن یہاں پر دوستو میں نے دو عدد ڈبیا لیا ہے دوپ کے ٹھیک ہے ڈیری مانک کے ٹھیک ہے یہ تقریباً ایک پاؤ ہوتا ہے تقریباً ایک پاؤ سے تھوڑا سکتا ہوتا ہے یہاں پر میں نے پتھی چینل لیا ہے گھر کی ٹھیک ہے اور یہاں پر special cup بھی تیار ہے تو یہاں پر میں نے ایک cup پانی کا ٹھیک ہے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کریں گے پانی کو بوائل آتا ہے پھر ہم پتھی چینل کو اس میں ڈال دیں تو جی دوستو یہاں پر پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے یہاں پر چینی پکڑیں گے شوگر جتنی آپ پسند کرتے ہیں کم یا زیادہ میں دو پکٹ کی بنا رہا ہوں تو میں اس میں چینی ڈالوں گا جس لی ہم استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی آپ سیپٹر بھی بنا سکتے ہیں پتی ڈالیں کعوہ بنا لیں اور چینی جتنی آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن رہی دو بسم اللہ الرحمن رہی دو بسم اللہ رہی تین تو دوستو ابھی ہم چینی رہی دو سکتے ہیں اور پھر اس میں ڈال سکتے ہیں پہلے ہو کے ساتھ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر اس کو پت یہ دیکھیں پتی چینی کو ہم پہنڈ لیں گے جب کلر اچھا سہا دے گا پھر ہم دودھ ڈالیں گے تو جی دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاوے کو جوش آگیا ہے اچھے طریقے سے آپ ایک پیکٹ پہلے ڈالیں گے آپ کھولے دودھ کی بھی بنا سکتے ہیں میں ڈبے والی بناوں گا ٹھیک ہے دو ادار ڈبے والی آپ ایک ہی بنا لیں وہ آپ کی مردی ہے یہ دوسرے ڈبے بھی ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں دوستو دوسرے ڈبے کو بھی ڈالیں گے یہ بنے گی ہماری سپیشل دودھ پتی ایسی کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم اس کو بار بار بنائیں ٹھیک ہے اب دوستو آپ نے یہ دیکھیں اس میں اس کو کلر آنے دینا ٹھیک ہے اگر آپ کو چینی کی پتی کی ضرور پڑے تو آپ میں اور ڈالیں یہاں پر دوستو اس دوران ہم پتی کو تھوڑا سا اور ڈالیں گے ٹھیک ہے ہاں ٹیبل سپون میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو کلر ہے وہ اچھا سا آئے گا کرک چائے بنے گی اور یہاں پر ہم چینی کو ڈالیں گے کیونکہ اب جو ہے اس میں چائے سے آدھا ہے ٹھیک ہے میں نے یا دیکھے اس میں چینی کو ڈال دیا آپ اس کو جو ش دیں گے اچھے طرقے سے کلر اچھ سا آئے گا پھر ہمیں اس کو ڈی شوڑ کریں گے کپوں میں سرب کریں گے چاہے آپ میں ناشتے میں بنائیں چاہے دوپیر کو بنائیں ہے یہ شام کے ٹائم بنائیں جب کبھی موسم اچھا ہو تب بنائیں آپ کو سپیشل کڑک چاہے بہت ہی مزا ہے آئیوب کے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو اپنے فرنڈز اور فیملیز گروپ میں شیئر بھی کیا کریں اور سب سے بہلے آپ میری ویڈیو کو یا لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی اچھا کیا کریں جو دوست مجھے کمنٹ بغیرہ کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور میری ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں سپیشل تھنکس لاب یو آل مائی فرنڈ یہ دیکھیں دوستو ابھی اس کو پکائیں گے تھوڑا سا دوستو بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہماری پتی بھی بہت ہی کمال کی ہے کھلی پتی ٹھیک ہے اگر آپ ڈپے والے پیتے ہیں لپٹن دانے دار یہاں وائٹل کوئی بھی پیتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے اور چائے بھی ہمارا بہت ہی کمال کا سپیشل کلر آ رہا ہے ابھی اس کو ہم دو سے تین بوائل دیں گے اور پھر ہم اس کو کپوں میں ڈالیں گے بہت ہی مزہ آنے والے آج تو جی دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کا یار اس کو جوش بھی آ گیا اور یہاں پر اس کا جو ہے نا کڑک چائے کا سپیشل چائے کا سپیشلٹی کا پاکستانی ریسپی بہت ہی کمال کی سپر یہ دیکھیں چائے تیار ہو رہی ہے یار چائے تو سب کو پسند ہے چائے کوئی بھی گھر ہو میں کہتا ہوں ہر گھر میں چائے بہت ہی پسند کی جاتی تو جب بنے گی میرے طریقے سے تو دوستو آن دوستو کو بھرپور مزا جائے گا جب کبھی آپ کو میرے ہاتھ کی چائے پینی ہے یا میرے طریقے کی چائے پینی ہے تو آپ جلدی سے میری ویڈیو نکالیں اور دیکھیں کہ بھائی نے ریسپی کیسے بنائی تھی ٹھیک ہے الحمدلیلہ میں جب بھی چائے بناتا ہوں تین سے چار دوست جب آتے ہیں تو پھر میں چائے کو کپوں میں ڈالتا ہوں کیونکہ چائے اچھے طریقے سے پک جاتی ہے ایک بوائلے کی ایک بوائل کی چائے مزے دار نہیں بنتی کیونکہ تین سے چار بوائل آئیں گے تو چائے مزے دار بنے گی ٹھیک ہے دوستو اگر آج کی ریسپی کا طریقہ آج کی ریسپی کڑک چائے سپیشل ٹی آپ دوستو کو اچھی لگے ریسٹورنٹ آبا سٹائل کی تو پلیز 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 کائنڈی میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور اس دوران چینل بنے ہیں تو چینل کو ضرور آپ سپورٹ کریں سبسکرائب کریں یہ ایک آپ دوستو کا پیار ہے آپ کی طرح سے بھائی کے لیے ایک نام ہے ٹھیک ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں لائک کرنا نہ بھولا کریں ٹھیک ہے یہاں پر جوش آگیا کم از کم دو بوائل تو آگئے ہیں اب ایک سے دو بوائل ہول لائیں گے تو پھر اس کو کپوں میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے دوستو سپیشل چاہے دوستو ایسی ہے جیسے کوہٹا پشاور اسلام آباد کراچی کہیں بھی لاہور میں ریسٹران پہ آپ نے اکثر دیکھا ہے وہ ہوتنوں والے چائے کو اس طریقے سے پہنٹے ہیں اور اس طریقے سے بناتے ہیں وہ اس لئے پہنٹے ہیں کہ اس کا چائے کا جوش اس طریقے سے بڑھتا ہے اسی طرح چائے کا بھی مزہ آتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اب ہمارے چائے ریڈی ہے بلکل مکمل طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جوش مکمل طریقے سے آگیا ہے تو اب ہم چائے کو توپوں میں ڈالیں گے بسم اللہ کر کے واؤ دوستو مزہ دار تو اب بند کر دیں گے نیم کو اور اب ہم چائے کو ڈالیں گے ٹھیک ہے دوستو بسم اللہ تو جی دوستو یہاں پر اب ہم چائے کو ڈی شوٹ کریں گے بسم اللہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو مزہ دار ہماری سپیشلٹی سپیشل چائے الحمدللہ کڑک چائے تو ریسٹورنڈ ابا پہ بنائی جاتی ہے اس رکے کی ہماری سپیشل چائے بن کر تیار ہے تو آئی ہوپ کہ اگر آج کی چائے سپیشل چائے سپیشلٹی کڑک ٹی آپ دوستو کو پسند ہے پاکستانی طریقہ آپ کے بھائی کا طریقہ تو دوستو اس کو ضرور ٹائے کریں اوکے گائز آپ نے یہ جو ریسپی ہے ضرور ٹائے کرنی ہے اور مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ بھائی چائے تو بہت ہی مزہ دار بنی تھی ہے جس طرح کی بھی آپ کو لگے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتا ہوں الحمدللہ یہاں پر یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو چائے لور ہیں ٹی لور ہیں الحمدللہ ان کو یہ دیکھتے سارے پتا چلے گا کہ ہاں چائے بہت ہی اچھی بنی ہے الحمدللہ جو نیکس اسپی بہت ہی خاص ہونے والی ہے جوڑے رہنے میری چینل کے ساتھ اور الحمدللہ جو نیکس اسپیر میں اس پر بہت ہی کمال کی ایک نئی چیز لانے والا جیسے زیادہ اپنا کیا رکھیں اور جیسے زیادہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اس دران چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور آبی ایک دفعہ سبسکرائب کر کے پھر جانا ہے اس طرح نہیں جانا اور من Lalotes ہمارٹم ہمارٹم ہمارٹ و شکς ہمارٹم سبسکرائب ہمارٹم ہمارٹم ہمارے کے لئے ہمارے پیس